بولا تھا میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق طلاق کہہ کے مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا کیا میں مسلم ہوں اس لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہندو ہوتی تو شاید نہیں ہوتا ایسا نکاح کرنے سے پہلے امام مولانا سب اور رشتہ دار پیٹ کر کے پوچھتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے پر طلاق دینے سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ بھئی تم کو قبول ہے ہم تم کو طلاق دیں گے جیسے ہی لڑکی کے لی پائے نکلتے ہی ہیں موسلمان ہے امبر آپ مسلم ایریا محلہ میں چاہیے گا جو لنگی کے اندر چٹی نہیں پہلتا ہے بس مطلب نظریں جھوک جاتی جب وہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے میں اس کے پاؤں پکڑ لیا ہے پیسل جی آپ اپنی گلتیاں صدار لو آپ ایسے مت کرو کہہ رہا نہیں میں دوسری شادی کروں گا تو روک کے دکھا کیسے روکے کی تو مجھے میں تجھے طلاق دوں گا اور مجھے طلاق دیا وزیر آباد میں مکان میں طلاق دیا تین ماری بولا طلاق طلاق بے شک ان کو مذہب نے اجازت دی ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ٹھیکے کریں آپ بے شک کریں کوئی مجبوری ہو کوئی مسلا ہو ٹھیکے نا کیوں چار شادی کرتے ہیں کیونکہ چار سیکس ٹوائی چلیے ہوتا ہے کیوں ان کو اوپر میں بہتر ہو رہے چاہیے کیونکہ بہتر ورچن سیکس ٹوائی ملے گا مطلب ان کے لیے ساری چیزوں سے بڑھ کر کے سیکس ہے باقی طلاق کا لفظ تو ساناتن دھر میں ہے مجھے آج پہتا جلے اس لیے وہ دیواز دے دے بھی نہیں کیونکہ ان میں ہے ایتنا خوبصورت رشتہ اور اتنی سچائی کے ساتھ ساتھ جنموں تک اور ہزبند جو ہوتا ہے وہ ساتھ وعدے دیتا ہے اور ساتھ پھیرے ساتھ وعدے جنم جنم کا ساتھ جس ساناتنی اور ہندو دھرم میں دیویوں کی پوجا سب سے زیادہ کی جاتی ہے دیویوں کو سب سے زیادہ سمان دیا جاتا ہے دیویوں کو سروپرتھم رکھا جاتا ہے تو دیفینیٹلی ان کی اپ برنگنگ اور ان کے بلڈ میں ہی مہلاؤں کو عزت دینا یہ ان کے پیدائش کے وقت ہی آ جاتا ہے دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح مسلم مرد دوسری یا تیسری سادھی کرنے کے لیے اپنی پہلی پتنی کو طلاق دے کر انہیں چھوڑ کر شلے جاتے ہیں دراصل اسلام مردوں کو چار سادھی کرنے کی اجازت دیتا ہے اسی لیے جب ان کا اپنی بیوی سے من بھرنے لگتا ہے یا لڑائی ہونے لگتی ہے تب وہ تین بار طلاق طلاق بھول کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی مسلم مہلاو کی جندگی تباہ ہو جاتی ہے جبکہ وہیں سناتندھرم کی بات کریں تو ساتھ وچنوں سے مل کر بنا پتی پتنی کا رسطہ ساتھ جنموں کا ہوتا ہے ساتھی سناتندھرم میں مہلاو کو آجادی بھی ہوتی ہے کیونکہ سادھی کے سمیں جتنا حق مرد کا اپنی بیوی پر ہوتا ہے اتنا ہی بیوی کا اپنے پتی پر بھی ہوتا ہے ساتھی سناتندھرم میں نہ ہی چار سادھیاں ہوتی اور نہ ہی طلاق کا کوئی سسٹم ہوتا اسی لیے سادھی کے بعد ہندو مہلاویں مسلم مہلاو سے زیادہ کچھ رہتی ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تین بار طلاق طلاق کہنے سے ان کا طلاق ہو جائے گا تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ ویڈیوز شروع کرتے ہیں ہاں ہاں سرپے اس کو ممی کو آپ کی بھی میاں آپ کو چھوڑ کے چلے گا پندرہ سال ہوگا کھولام گھنٹے ہیں آج کل کی لڑکیں چھوڑ کے پولیس والوں کو جو پیسے رکھتا کٹی اس کی سنوائی کرتے ہیں طلاق 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 اس سے چھٹکارہ دلایا مسلم مہلاو کو تین طلاق کی لیے ویسے انہوں نے کوٹ کے جو وہ نکالا وہ بھی فیصلہ ٹھیک ہے وہ کوئی غلط نہیں کیوں چار شاڑی کرتے ہیں کیونکہ چار سیکس ٹوائی چلیے ہوتا ہے کیوں ان کو اوپر میں بہتر ہو رہے چاہیے کیونکہ بہتر ورجن سیکس ٹوائی ملے گا مطلب ان کے لیے ساری چیزوں سے بڑھ کر کے سیکس ہے ان کے لیے ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہے کہ جب عورت بستر پر نیچے آتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے عورت کو دبا دیا اب عورت میرے سے نیچے ہو گئی ہے تو یہ ان کا مینٹل سیٹس فیکشن ہے آپ مسلمان فیملی میں ایسا کوئی بھی اگزامپل مجھے دیجئے کہ عورت جو ہے بیوی جو ہے وہ بہت اچھے پد پہ ہے اور ہزبین اس کو سپورٹ کر رہا ہے ہم ہندو میں، کرشن میں، اسائی میں، پنجابیز میں سب میں دیکھ لیتے ہیں کیا بھائی ہزبین بہت سپورٹیو ہے بھائی جو ہے وہ ڈیپیوٹی سپیکر ہے ہزبین جو ہے وہ ایک کانسولر ہے پر وہ اپنی بیوی کو بہت مان سممان دے رہا ہے پیلر بن کے کھڑا ہوا ہے لیکن یہاں تو مسیبت ایسی ہے مسلم کمینتی میں کہ پڑھے لکھے لڑکیوں کا رشتہ نہیں آتا ہے کہ وہ اتنا پڑھے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا میں بہت شاید اس کو لوگ مزاق ہوئی لیں گے میں افسر بہت ساری میری پرینڈز لوگ آتی رہتی ہیں تو میں کو بولتیوں کہ اب تو بہت عمر ہو گئی میرا بیٹا بھی چودہ سال کا ہوگیا دس سال کے بعد دو بھی گھر بسانے گا اب میرے لیے ایک بوئی فرینڈ ڈوڈ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مسلمان کمینتی سے تیری ایک سپیچ سون کر کے کوئی بوئی فرینڈ تیرا پروپوزال نہیں کرے گا اب آپ سوچ یہ انتر ریلیجن جو ہماری کمینتی کی نہیں ہے لڑکیاں یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم بوکل ہو گئے ہیں ہم بہت کوالی فائد ہو گئے ہیں ہم نے دنیا ایکسپلور کر لیا ہے ہم نے سب چیزیں جان لیا ہے اب مسلمان لڑکا ہم کو ڈومینیٹ نہیں کر پائے گا اس لیے ہم کو نکاح میں نہیں دے گا اب آتے ہیں کہ دھرم ہندو کو کیا سکھاتا ہے ہندو مردوں کو اور مسلمان پرشوں کو کیا سکھاتا ہے کیونکہ دھرم بہت بڑا ویلوی بل پارٹ ہے آپ کے دماغ کو اور آپ کی اپ برینگنگ کو سدھارنے کا اور بگاڑنے کا یہ بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم بچپن سے جو دھرموں کی باتیں گھر میں سنتے ہیں وہ ہمارے اوپر کہیں نہ کہیں ہاں بھی ہوتا ہے اب دیکھئے ہندو دھرموں میں ماں کالی کی پوجا ہوتی ہے ماں درگا کی پوجا ہوتی ہے سرسواتی دیوی کی پوجا ہوتی ہے ماں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے ویشنف دیوی کی پوجا ہوتی ہے راج راجشوری دیوی کی پوجا ہوتی ہے کماری پوجا ہوتی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بلا کر کے ان کو سجا واجا کر کے ان کے پیرد ہوئے جاتے ہیں جو ہمارے بھارت towards پردان منتری بھی کرتے ہیں اور یوگی عادیترنانٹ جو اتleness کے جو چیف منیسٹر ہے وہ بھی کرتے ہیں ات encounterederte اشفرانہ سنگھ چوہاںہن جی میرے تو چھوٹی چھوٹی بچشیوں کو سجا واجا کر کے درگا کی طرح بنا کر کے ان کو دیویوں کی طرح بنا کر کے ان کو اپنے پیرد ہو لائے جاتے اور ان کو اچھے کھانے دیے جاتے ہیں سیتا ماں راماین آپ نے سنا ہوگا سنا تو ہوگا ہی راماین کے بارے میں تو میں ایک آپ کو کہانی بتانا چاہتی ہوں کہ جب سیتا ماں کو جب اپھران ان کا ان کا کڈناپ ہو گیا تھا ان کو اٹھا کر کے لے گیا تھا تو جب حنوان جی کے ساتھ رام بھگوان کے چھوٹے بھائی جب ان کو دھونڈنے کیلئے نکلے تھے تو سیتا ماں نے کہیں پر مطلب اپنے کچھ کچھ سامان پھیکے تھے تاکہ ان کو کھوجا جا سکے اب دیکھئے سنسکار یہاں پر آتا ہے یہاں پر سنسکار تکھائی دیتا ہے تو جب ان کی چننی ملی تو رام بھگوان کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہاں یہ سیتا ماہ کی چننی ہے جب ان کا چپل ملا تو ہاں یہ سیتا ماہ کا چپل ہے جب ان کا کچھ اور سامان ملا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سیتا ماہ کا ہے پر ناک کا نو سپن جب ملا تو انوان جی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا رام بھگوان کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ سیتا مہیا اپنے چہرے پر کیا یوز کرتی تھی وہ میں نہیں کبھی دیکھا ان کا چہرہ تو میں بتا نہیں سکتا تو جس پر ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی کتھا بھی ہے اور رامائن میں کافی بڑا پارٹ لکھا بھی ہے کہ اپنی خود کی بھابی کا انہوں نے کبھی رام بھگوان کے بھائی نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا مطلب سیتا مہیا کا چہرہ خود کے دیوروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو یہاں تو ہمارے مسلمان مسلم کامینیٹی میں بھابی اور دیور میں اتنی گندی گندی مزاق ہوتا ہے اتنا گندہ گندہ واہیات واہیات مزاق ہوتا ہے کہ شاید مطلب اگر پڑھی لکھی رڑکیاں ہو جائیں تو موں پہ تھپڑ رسید کر دیں اتنا واہیات واہیات بھابی اور دیور میں مزاق ہوتا ہے مسلم کامینیٹی میں مسلم دھرم کے اندر مسلم فیملیز کے اندر اور ایک رامائین میں ہم نے پڑھایا کہ سیتا مہیا ناک میں نو سپن پہنتی تھی یہ رام بھگوان کے بھائیوں کو پتا بھی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنی بھابی کا شکل کبھی نہیں دیکھا تھا تو اب آپ سوچو کہ جس جن سناتنی اور ہندو ہندو لڑکوں نے ایسے ایسے بھگوان کے بارے میں اور ایسے اپنے ہولی بک میں پڑھا ہے اور جہاں پر جس سناتنی اور ہندو دھرم میں دیویوں کی پوجا سب سے زیادہ کی جاتی ہے دیویوں کو سب سے زیادہ سممان دیا جاتا ہے دیویوں کو سرو پرتھم رکھا جاتا ہے تو دیفینٹلی ان کی اپ برنگیں اور ان کے بلڈ میں ہی مہلاؤں کو عزت دینا یہ ان کے پیدائش کے وقت ہی آ جاتا ہے